بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو می یوٹیب چینل میں ہوں انیلا ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ وید انیلا آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے بہت ہی آسان بہت ہی ایزی پیزی چکن پلاو کی ریسپی بہت ہی آسان ہے ضرور ٹرائی کریے گا تو جلدی سے چلتے ہیں ریسپی کو کر لیتے ہیں سٹارٹ تو یہاں پر میں لے لیا ہے چکن ون کے جی جس کے میں نے ایک کٹس لگا لیے ہیں ابھی میں اس میں کچھ اور سپائسیز ایڈ کر دوں گی تو یہاں پر وہ تمام سپائسیز ہیں جو ہم اس میں ایڈ کریں گے ثابت کالی مرچ لے لیے ہیں ہاف ٹی سپون دو الائچی گرین لی ہیں دو بڑی الائچی لونگ لی ہیں یہاں پر اور بادیان کے پھول اور دارچینی اور ایک ٹیبل سپون میں نے سالٹ لیا ہے یہ تمام سپائسیز جو ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹو ٹی سپون جنجر اور گرلی کا پیسٹ یہ جو پیاری سی خوبصورت سے چھوٹی سی آپ لنگری دیکھ رہے ہیں یہ سپیشل میں پاکستان سے لے کر آئی ہوں ابھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تین سے چار ٹیبل سپون یوگرٹ ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے گرین چلیز اور ہرا دھنیا اور پودینہ ہرا دھنیا اور پودینہ میں نے دو دو ٹیبل سپون اس میں ایڈ کیا ہے لیمن جوس ایڈ کر دیں گے تین سے چار ٹیبل سپون ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم اس کو اچھی طرح سے کر لیں گے مکس اگر آپ چاہیں اگر آپ لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اسی وقت بھی اس پلاو کی تیاری کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو ایک دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ بھی کر سکتے ہیں ایک برتن لے رہیں گے ون کپ آئل ایڈ کر دیں گے ایک بڑے سائز کا پیاز لے کر باریک سلائس میں کٹ کر کے ایڈ کر دیں گے اور لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک ہم اس کو فرائے کریں گے پیاز کا بہت ہی اچھا کلر آ چکا ہے لائٹ گولڈن سا تو ابھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بے لیوز دو سے تین لال ثابت مرچے تین سے چار زیرے ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون اور دو چکن سٹاک میں نے یہاں پر لیا ہے وہ ایڈ کر دیں گے چکن سٹاک کو ہم ادھر ہی اچھی طرح سے ملٹ کر لیں گے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم چکن سٹاک بعد میں ایڈ کرتے ہیں اور اچھی طرح سے وہ ملٹ نہیں ہو پاتا اور اس کی چوٹو چوٹو سی گھڑلیاں بن جاتے ہیں جب چاور فولی کوک ہو جاتے ہیں تو وہ جب ہم کھاتے ہیں تو بلکل بھی اچھا ٹیسٹ نہیں آتا ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی ون ٹیبل سپون جنجر اور گرلی کا پیسٹ ایک منٹ کے لئے اس کو فرائے کر لیں گے دیکھیں بہت ہی اچھا لائٹ گولڈن سا پیاس کا گلر ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اپنا مری نٹ کیا ہوا چکن چکن ایڈ کر کے ہم نے تیز آنچ پر اس کو اچھی طرح سے پیاس کے ساتھ بھون لینا ہے جب تک کہ چکن کا کلر اچھی طرح سے گولڈن نہیں ہو جاتا اچھی طرح سے چکن کو مکس کر کے ہم اوپر کور کر دیں گے اس کو دیکھیں اس ٹیم میں اچھی طرح سے کک ہو جائے چھے سے سات منٹ کے لئے میڈیم تو ہائی فلیم پر ہم اس کو کک کریں گے دیکھیں کہ یہاں پر چکن نے بہت اچھے طریقے سے اپنا پانی ریلیس کر دیا ہے اور اس تمام پانی کو ابھی ہم ٹرائے کر لیں گے اس ٹیج پر بھی ہم ٹرائے کر دیں گے ایک سے دو ٹیول سپون اور ہمیں ابھی اس ٹائم تک اس کو کک کرنا ہے جب تک آئل اوپر نہیں آ جاتا دوبارہ سے ہم اس کو کور کر کے چار سے پانچ منٹ کے لئے کک کریں گے تو یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے چکن جو ہے وہ کھو چکا ہے پانی بھی جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے آئل آپ دیکھ سکتے ہیں سیپریٹ ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں آٹ کر دیں گے دو کپ چاول بڑے کپ میں نے یہاں پر جوز کیے ہیں آلموسٹ یہ ہاف کیجی چاول ہیں اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بہت زیادہ چمچ ہمیں اس ٹیج پر نہیں چلانا یہ تو چاول ہمارے ٹوٹ جائیں گے ابھی میں اس میں آٹ کر دوں گی پانی پانی آپ اندازے سے ہی آٹ کریے گا ایک انچ پانی جو ہے وہ اوپر ہونا چاہیے چاولوں کے اگر آپ اس طرح سے پانی آٹ نہیں کر رہے تو آپ حساب سے اگر پانی آٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے دو کپ چاول لیے ہیں تو چار کپ پانی اس میں آٹ کریں گے آپ آپ دیکھ سکتے ہیں میں بہت ہی ہلکے ہاتھ سے چمچ اس میں چلا رہی ہوں تاکہ چاول ٹوٹے نہیں پانی مجھے ہلکا سا کم لگ رہا ہے تو تھوڑا سا پانی اس میں آٹ کیا ہے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پانی جو ہے وہ ایک انچاور کے اوپر ہونا چاہیے تو ون ٹی سپون میں اس میں بلیک ویپر پاؤڑر اٹ کر دوں گی اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ ہلکے ہاتھ سے ہی مکس کر لیں گے ابھی ہم اس کو کور کر کے بوائل آنے تک کک کریں گے جیسے میں نے اس میں پانی اٹ کیا تھا میں نے اس کو کور کر کے ککیا ہے تو پانی اس کا کافی حد تک ٹرائ ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو ہلکا سا مکس کر لیں گے ہر دھنیا تھوڑا سا اٹ کر دیں گے اور اس کو کور کر کے دس سے بارہ منٹ کے لیے ہم کپ کر لیں گے ہلکی آنچ پر دم والی آنچ پر ہمیں اس کو کپ کرنا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی زبردست بہت ہی مزیدار ایزی پیزی چکن پلاو ہمارا تیار ہے دیکھ سکتے ہیں گرما گرم بہت ہی زبردست یہ پلاو تیار ہوا تھا ضرور ٹرائے کرئے گا بچے بھی اس کو شوک سے کھائیں گے کیونکہ اس میں بہت ہی کم مرچیں گئی ہیں بہت ہی لائر سا یہ چکن پلاو ہے اچھا ساتھ ہی میں نے بنا لیا تھے شامی کباب، پشاوری نمکین گوشت اور بھونا ہوا کیمہ جس کی تمام ریسپیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو ضرور ان کو ٹرائے کرئے گا ان کا لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گی تو اس دن آئی ہوئی تھی میری ایک فرینڈ تو ان کے لئے میں نے یہ تمام کھانے تیار کیا تھا اگر آپ لوگ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کر دیں اوکے اللہ حافظ